بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین اہم خبریں سب سے پہلے سائفر کا پورا معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ دو طاقتور لوگوں کی آپس کی لڑائی کا نتیجہ ہے؟ یا سائفر کے معاملے کو لے کر تحریک انصاف کو بین کرنے کی تیاری کی جاری ہے؟ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو اسے تین سے چودنہ سال کی سزا یا سزا موت یا آرٹیکل سکس لیکن یہ کس پر لگے گا کیونکہ عمران خان تو اس میں بھی کلین ہے تو پھنستا کون ہے؟ اچھا یہ خبریں بھی بڑی گردش میں ہیں کہ پرویز خٹک کو راستے سے ہٹانے کی تیاری کی جاری ہے باقاعدہ طور پر کوئی سازش بنائی جاری ہے اس میں کیا سچائی ہے؟ اس میں بات کرتے ہیں اور سائفر کے پیچھے لگا کر چھپ چھپا کر یہ لوگ ایک بڑی واردات کر گئے وہ بتانا ضروری ہے پرویز علائی کو سینٹرل جیل لاہور سے یا ڈیالا جیل منتقل کیا گیا اب اس پر کام زیادہ توجہ سے اور قریب سے ہوگا ایمکیم کو استعمال کر کے یہ لوگ الیکشن ملتوی کروانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بین لگانے کا معاملہ اور یہ ایک سروسمن نون لی کے سابق سینیٹرن ہے جنرل عبدالقادر صاحب ریٹائرڈ ہے انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے اسحاق دار کے اقبالی بیان اور عظم خان کے اقبالی بیان میں کیا فرق ہے اگر اس وقت آپ کل سے یہ پروپیگنڈا سنیں جو میں آپ کو ابھی بتا ہے تاکہ پہ لیٹ ہو جائیں کمپنی کے صحافی یہ پھیلانے جا رہے ہیں کہ سینیٹر عظم خان سواتی اور عمران ریاض خان جی ہاں عمران خان کے خلاف گواہی کے لیے لوگ تیار کر رہے ہیں تاکہ ملٹری کوٹ ٹرائل کی راہ ہموار کریں اور لیکشن سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر کے سزا دیں بلکل بکواس ہے اس پہ آپ نے دھیان نہیں دینا لیکن اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا ہے کہ عمران ریاض کو کیوں اغوا کیا گیا جب عظم خان کو سامنے لائے جائے گا تو ذرا سوچیں کہ عمران ریاض کمپنی کے اس بیانیے کو تباہ کس طرح کر دیتا یہ عمران کے پاس تمام معلومات موجود تھی عمران ریاض کو اسی لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اغوا کیا گیا یہ پچھلے 65 دنوں سے اس چیز پر کام ہو رہا ہے کہ کسی طرح عمران ریاض کو توڑا جائے دفعہ 164 کے تحت وعدہ ماف گواہ بنایا جائے لیکن آپ کو پتا ہے عمران ریاض وفا کا دوسرا نام ہے اس چیز کا آپ کو اندازہ ہے عمران کے بولنے سے انہیں مسئلہ ضرور تھا لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ اسے عمران خان کے خلاف استعمال کرنا جس پر عمران ریاض سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی مانے اور یہی وجہ ہے کہ عمران ریاض کیس میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکتی ابھی تک وہ الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن معاملات آگے چلیں گے عاظم خان سواتی کے بارے میں بھی یہ معاملات لیکن عاظم خان جو ابھی وعدہ ماف گواہ جس کے بارے میں شور بچا ہے یہ معاملہ کیا ہے انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مار دیا کمپنی نے انہیں اب سمجھ نہیں آرہی کہ کریں کیا ایک طرف یہ عاظم سواتی کو بھی آپ کو پتہ ہے اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ معاملہ سائفر کا جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا حکومت نے غلطی سے اپنے ہی پہو پہ فائر مار دیا اب دیکھیں عمران خان کے معاملات سیدھے ہو یا نہ ہو ان کے معاملات شدید تباہ ہونے جا رہے ہیں یہ لوگ اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ دفن کرنے جا رہے ہیں اس وقت بڑی عجیب و غریب کش مکش چل رہی ہے دیکھنے والوں کو بظاہر تو یہ لگ رہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان مشکل میں لیکن اصل میں پیپلز پارٹی اور کمپنی اور نون لیگ یہ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں یہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں دیکھیں پی ڈی ایم زور لگا رہی ہے کہ اس طرح اسیمبلی توڑنے کے فوراں بعد نوے دنوں میں الیکشن ہو نگران سیٹ اپ ایسا ہے جو اقتدار پڑا کے سامپ کی طرح نہ بیٹھ جائے اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ان حالات میں نومبر میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان ہر صورت میں جیت جائے گا اس لئے انہیں کم از کم چھے مہینے سے آٹھ مہینے چاہیے ہیں اور پی ڈی ایم کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ آٹھ دس مہینے سے گیارہ سال کا معاملہ چلا جائے گا اور پیپلز پارٹی پھر مجبوراً سندھ کی حد تک رہ جائے گی اور اسیم میں وہ خوش ہیں نور لگ بھی چاہتی ہے نواز شیف کے کیس ختم اور کم اس ہم کے بچوں کی سیاست آگے چلتی رہے لیکن معاملہ اس وقت نگران ویزرعظم ایک ایسا سیاستدان مان رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو بلکہ سیاستدانوں کی طرف بلیک میل نہ کیا جا سکے دوبار اس پر نہ بڑھایا جا سکے اور نئے پرانے ڈرامے آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسے نہیں ہے اسکیورٹی نہیں ہے مردم شماری ہے یہ کر کے انہیں اقتدار رکوایا نہ جائے اور یہ الیکشن کروانے میں ان کی مدد گرے ظاہر ہے اور جن لوگوں سائفر کا نہیں پتا اصل میں یہ بڑا حساس نویت کا ایک پیغام لکھنے کا خفیہ طریقہ ہے اسے آپ کو پتہ کوڈڈ زبان استعمال ہوتی ہے عام بندہ تو اسے ڈی کوڈ نہیں کر سکتا اس کے لئے سپیشل جو ایکسپرٹ رکھے جاتے ہیں پاکستان کی جو منسٹری آف خارجہ اس میں گریٹ سولہ کے تقریباً سو سے زیادہ اس وقت آفیسرز ہیں جو یہاں بھی موجود ہیں اور دنیا کے باہر سفارت خانوں میں بھی ہیں امریکہ میں جب اسجد مجید تائنات تھا تو امریکی سفارت کارڈ ڈانلڈ لو نے اسے واشنڈم نے بلایا تھا ایک بڑی اہم ملاقات تھی یہ وہ واقع تھا جب روس یوکرین پر حملہ کر چکا تھا اور عمران خان روس کے دورے سے واپس آئے امریکہ شدید ناراض تھا قوام متحدہ میں ووٹنگ ہونی تھی سارا معاملات پاکستانی سفیر نے اس کو بڑا اہم سمجھا اور دفتر خارجہ کو بتا دیا اور پھر ساری ملاقات کے لئے اپنے سیکٹری لے کر منٹس نوٹ کرنے اور اس ٹکنالوجی کو آپ کو پتہ ہے استعمال کرتے ہوئے پاکستانی ساری گفتگو بھی جوا دی یہ تھا سائفر اس کی آپ کو پتہ ہے کافیاں اصل تصور کی جاتی ہیں اور اس کے جو ایک مہینے کے اندر اندر اس کو واپس بھی بھیجنا پڑتا ہے اب اسے ڈی کوڈ کیا گیا اس کا پیغام نکالا گیا دفتر خارجہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کہاں سے وزیراعظم صدر آرمی چیف ڈی جی آئی ایسائین سب کو بھیجنا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب کو یہ پیغام موصول ہو گیا آر ای فلوی صاحب کو بھی مل گیا ڈی جی آئی ایسائین کو بھی مل گیا لیکن عمران خان کو نہیں ملا عمران خان سے ایک آپی چھپا لے گی دفتر خارجہ کا جب یہ پیغام نہیں ملا تو یہ ویسے بھی پریشان تھے کہ یہ نہ ہو یہ پیغام کسی اور کے ہاتھ لگ جائے شاہ محمود قریشی کے علم میں یہ بات آئی اس نے عمران خان کو بتایا اور یہاں پر جو سب سے اہم بات سمجھنے کے کہ اسے اگر پبلک کر دے سائفر کیوں اتنا مملہ مل ہوئے تو یہ غیر قانونی ہے کوئی جو کوڈ اس کے اوپر ہیں وہ بڑے محفوظ رکھنے پڑتے ہیں کسی دوسرے مل کے ہاتھ لگ جائے تو پھر آپ کی کمیونکیشن جو بہت سیکیور نہیں رہتی وہ پڑھ سکتے ہیں مستقبل میں بھی اس کو ان چیزوں کو آپ کو بتایا راستہ نکال سکتے ہیں اسی لئے اس کو بڑے مخصوص لوگوں کو صرف بھیجا جاتا ہے دو طرح کے ایک تو عام جو ٹیلی گرام ای میل یہ جیسے آپ کا بٹس ایپ میسیج کے حالے لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وہ بڑا سیکیور ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی کہ کونسی معلومات کس کو بھیجنی ہیں اب دفتر خارجہ کے جو افسران ہے بعض کو اس کو ری فریز کرتے ہیں مطلب پورا بدل دیتے ہیں پیرا گرافز کی تفصیلات اس کی مطلب ترتیب ترجمہ اور یہ ترجمہ اکثر بھیج دیا جاتا تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آئے کہ اس میں لکھا گیا ہے اب عمران خان کی حکومت کو اس وقت جب نہیں ہٹایا گیا تھا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگی یہ میسیج یہی تھا کہ نتائج بڑے سخت ہوں گے پاکستان کے لئے ہٹائیں اسے عمران خان کی حکومت کو پھر عدم اعتماد آئی پھر آپ کو یاد ہے لوگ کہتے ہیں جی ماضی میں بھی آئے بڑے سائفر بالکل آئے دھمکیاں آئیں مشرف کو ملیں ذرفقالی بھٹو کو ملیں جاوالحق کو بھی ملیں لیکن یہ سب لوگ سر نیچے کر کے وہ تمام باتیں مانتے رہے عمران خان آزاد خارجہ پولیسی آپ کو پتہ اپنی مخصوص شخصیت لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت ویسے حملہ سمجھ رہا تھا اور انہوں نے کہا یہ باہر سے جو حکومتیں گرائی جاری ہیں اب ایسا نہیں ہونے دوں گا لیکن مسئلہ یہ تھا پتھر باہر سے آئے انہیں یہ تو اندر سے کام کر گیا عمران خان نے بعد میں ظاہر ہے باجوہ صاحب کا نام بھی بتا دیا اور پھر عمران خان نے اس سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور مزے کی بات تھی کہ عمران خان نے اصل میں ان لوگوں کو گردن سے پکڑ لیا کیونکہ یہ معاملہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں چلا گیا دو مرتبہ ہوگی اس پر دی جی ایس پی آر صاحب کی سابق جو ان کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی اس میں انہوں نے بقیدہ طور پر کہا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے اس پر ان کی ویڈیو موجود ہے سلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو باتچیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مطالب ہے سو اس کے اوپر ڈماش دیا جاتا ہے عمران خان نے جب یہ معاملہ آپ کو پتا ہے عدم اعتماد کب پہنچا تو اس وقت جو اعتماد کے لوگ تھے شہید ارشد شہید عمران ریاض صابر شاکرن کو دکھایا یہ لوگ وزیران ہاؤس میں آپ کو پتا ہے انٹریویوز کے سیصلے میں آتے تھے ملاقاتی ہوتی تھیں آج یہ تھیوں صافی منظریں آم پر نہیں ہے ایک شہید ہے ایک اللہ پتا ہے دوسرے مل سے باہر ہے تو اس معاملے کی حساسیت کو آپ کو اس بات سے سمجھ آ جائے گی اگر نہ بھی سمجھ آ جائے پھر تو اس کی آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں جب یہ سائفر بھیجا گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسائر نے کہا کہ اگر انکوائری کے لئے مجھے سائفر پڑھنا پڑا تو یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف فرضی ہے میرے سامنے سائفر آیا تو میں آنکھیں بند کروں گا اس کے بعد پھر ارشد شہید کی ایک ٹویٹ بڑی اہم ٹویٹ وہ کون تھا آپ کو یاد ہوگی اس میں امران خان کو کہا گیا کہ سائفر پبلک کرنے پر سیکرٹ ایکٹ نافذ کرنے کی دھمکی دی کس نے دی اور وہ بعد میں پہلے چل گئے جنرل باجبہ نہیں دی تھی یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی وفاقی حکومت جب شکایت لگائے جس میں ابھی امران خان اور پرنسپل سیکرٹری آزم خان انہوں کا نام شامل کروانا تھا اور یہ قانون اب کا نہیں 1930 کا بھلا ہوئے اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 سے 14 سال ماضی میں احمد فراز شائر ان پہ بھی لگ چکی ہے پھر انہوں نے امران خان کی آڈیو لیگ بھی کی جس میں آزم خان سے وہ بات کر رہے تھے سائفر کے متعلق اور انہوں نے پھر امران خان سے سائفر کی کاپی مانگی کہ جا آپ ہمیں واپس کریں تو امران خان نے کہا وہ تو دفتر خارجہ میں پڑھی ہے جبکہ اس کی کاپی جو تھی وہ سپریم کورٹ کے پاس تھی صدر کے پاس تھی ڈی جی اے ایسائی کے پاس تھی آرمی چیو کے پاس تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پاس تھی دفتر خارجہ کے پاس تھی اور مزے کی بات ہے کہ اس پہ رانہ صلی اللہ کی بڑی اہم پریس کانفرنس پوری کی پوری پریس کانفرنس موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے جی دفتر خارجہ پڑھا ہے کوئی گھوم نہیں ہوا اب آپ دیکھیں اس طرح کی ویڈیوز بھی ہونے کے بعد بھی یہ معاملہ چل لیا اچھا جب رجیم چینج ہوا اس میں سائفر کا بقاعدہ جائزہ لیا گیا سب نے دیکھا اور اس کے بعد پریس ریلیز میں سائفر کو جھٹلایا گیا کہا گیا اور اب کہا جا جی سائفر غائب ہو گیا پھر کہتے جی میٹنگ میں سب نے دیکھا بھی اور غائب بھی ہو گیا اس کے بعد آپ کو پتہ دو صحافیوں نے حامد میر صاحب اور نجم سیٹی ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بھی سائفر کی کاپی موجود ہے پھر عمران خان نے جب جلسے میں وہ کاغذ لے رہا ہے اس پر تو سلیم صاحبی نے دعویٰ کیا کہ اس کے اندر کچھ نہیں لکھا یہ بہت کل ایک پلین کاغذ ہے یہ جھوٹ ہے اگر سچ ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں وہ ویسے آج بھی صحافت کر رہے ہیں رجیم چینج کے بعد عمران خان کے خلاف کیسز کی جب تلاش دی پچھلے پندرہ مہینے سے انہوں نے زمین کی تیک خود ماری آسمان کی بلندیاں چھو ہو لی لیکن عمران خان پر انہوں نے چھینگ مارنے سے سانس لینے تک ہر مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی ایسے میں نے پرنسپل سیکٹری آزم خان جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ سائفر کا 27 مارچ کا معاملہ تھا اس کو بعد میں بھی دو مہینے پہلے سائفر میں اغواہ کیا آفیل سیکرٹ ایک تھا کے لگائے کیجی پبلک میں دکھایا گیا سائفر آزم خان کے اغواہ کا معاملہ بلکل اسی طرح سے عمران ریاض کا پھر تقریباً دو مہینے بعد آزم خان اچانا کے اطلافی بیان اور یہ دو مہینے کہاں غائب رہا تشدد کیا گیا اس کی گھر کی خواتین کو حراثہ کیا گیا اب جس طرح نواز شریف کے دور میں آپ کو پتہ ہے ان کی جو پرنسپل سیکٹریٹ نے ایک کلاس جیل میں رکھا رہا تھا میڈیا بھی سہولت تھی سب کچھ تھا اب سائفر کے معاملے پر بہت سے سوالات اٹھ گئے جس میں حکومت جو ہے بوری طرح پھاس گئی ہے اور یہ سائفر اگر جھوٹا تھا تو قومی نیشنل سیکیورٹی میں مداخلت کیوں کہا گیا اگر یہ جھوٹا تھا تو پھر ڈیمارش کیوں کیا گیا امریکی سفیر کو قاضی فائز کی عدالت میں جب پیش کیا تو ناقابل سماعت کیوں قرار دیا آئی اس پیار نے کیوں کہا کہ سائفر کی تحقیقات ہم نے کی ہے مداخلت کا معاملہ ہے اگر یہ جیلی تھا تو پھر جو آڈیو آئی امران خان کی اور انہوں نے لیک کی وہ کیا جھوٹی آڈیو تھی تو اس میں اختلاف بہت سرے لیکن بات صاف ہے سائفر تھا ہے اور رہے گا جوڈیشنل کمیشن کا مطالبہ بھی امران خان نے کیا اب یہ آرٹیکل سکس کا سیدھا سیدھا کیس ہے اور اس پر فستے ہیں باجوا صاحب اب اس سارے معاملے کو مٹانے کی جو کوشش کی تھی وہ ان کی اپنے گلے کی ہڈی بن چکا ہے نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں اور یہ ان سے سب سے بڑی غلطی ہے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ میڈیا میں خبر فیڈ کریں گے اپنے قریبی جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کو چناؤ کیا گیا ان میں آپ کو پتہ ہے آٹھ دس نام ہیں جیسے وہ حامد میر ہے غریدہ فاروقی منیب فاروق سلیم صحفی کامران شاید کامران خان وغیرہ 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 ان لفافوں کو میڈیا پر بولنے کا ایک سکرپٹ دیا گے لکھا کہ یہ باتیں آپ نے بولنی ہیں لیکن چونکہ یہ لوگ زیادہ آپ کو پتہ ہے ساری کی ساری انہوں نے میڈیا پر وہ ٹویٹر پر ڈال دی وہ ٹویٹ اور یہ بوری طرح پھاس گئے اس میں آزم خان کی حوالے سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری تحویل میں نہیں ہے اب سادہ کاغذ میں سادہ تحریر پر صحافیوں کو ہدایات اور وہ بھی اس پر پروپیگنڈا کریں اور مزید کی بات ہے مریم مرنگزیب نے وہ نام بھی بتائے کہ آپ نے کس کس کو فون پہ لینا ہے کس کس انٹریو کرنا ہے کیا کا سوال پوچھنے ہیں پوری تفصیل سے نام ہے وہ شہباز گل نے کیے ہوئے ہوں اب وہ عمران ریاض کے اقواہ کے پیچھے بھی پھر یہی معاملہ ہے کہ کس میجسٹریٹ کے سامنے آزم خان کا بیان ریکارڈ ہوا اسی طرح عمران ریاض کے تانے بانے بھی یہی ملیں گے آپ کو نواز شیر کے کیس میں آج چیمہ اور آپ کو پتہ فواد حسن کو گرفتار کیا گیا تھا کرپشن کیس میں اب اس کا کوئی کیس نہیں تھا آزم خان کا تو اس سے اقبالی بیان جس کی قانونی طور پر کوئی ایسیت نہیں ماضی میں پرویز مشرف کے دور میں منشی صحاق دار صاحب جو نے ان کو بندوق کی نوک پر ہدیبیہ پیپر مل کے معاملے میں سلطانی گواہ بنایا گیا تھا وہ علاقہ بڑا اپن شٹ کیس ہے لیکن آج تک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تو کہہ دی اس پر میڈیا میں بات بھی نہیں کر سکتے تو اس کو ایسے بند کیا گیا ابھی شہباز گل نے بھی ٹویٹ کی کہ ان پر بڑا شدید تشدد اسی لئے کرتے تھے کہ تم بھی ایک سو چون سٹ کے تحت جو ہے وہ بیان دے دو اور پھر بعد میں جو صحافی تھے بڑے بڑے طالت حسین وغیرہ یہ انہیں ٹکر بھی چلوا دی گئے کہ شہباز گل ماہ دا ماف گواہ بننے جا رہے ہیں اب یہ لوگ یہی باردات آزم سواتی اور عمران ریاض کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے جا رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی سی لئے بتایا تھا آپ الیٹ ہو جائیں آپ کو ایسی چیزیں نظریں دھیان نہ دیں اس پر عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ جب تک عظم خان نہیں کہتا میں اسے تسلیم نہیں کرتا ان کا بھی ریاکشن آ گیا اور ابھی جو عمران خان کا آپ کو پتہ ہے ویلاغ ہوگا آج کا وہ بڑا چھترول ٹائپ ہوگا اور اس کے اور بھی بڑی بات ہے دیکھیں اس کا نتیجہ یہ ہے سوشل میڈیا پر یہ بڑی بیس جو چل رہی ہے کہ پرویس خٹک اگر ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ ایک لائیبیلٹی بن چکا ہے اسے کوئی پارٹی لینے کو تیار نہیں اس کے اپنے گھر ولے سے نراز ہیں آپ کو پتہ ہے اسے عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی جائی راستے سے ہٹائیں گے یہ کوشش کریں گے پوری جان چھڑائیں گے تاکہ جان چھڑا کے عمران خان کو اس میں فریم کریں کہ وہ مخالفت ان کی تھی کیونکہ وہ وکیل والا کوئٹا والا کیس کسی کام کا نہیں نکلا تو اب اس میں پرویس خٹک کا جو ہے وہ نام آ رہا ہے کہ اب پرویس خٹک کو موطاعت ہونا چاہیے محفوظ انہیں ویسن کی حالت آپ کو بتا پہلے ہی بڑی نازک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو باردات ان کی بتاؤں کہ انہوں نے قوم کو ایک طرف سائفر پہ لگایا ہے اور پیچھے انہوں نے قومی سیمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ جی آئندہ جو امیدوار الیکشن لڑے سے ان سے آپ نے نہ تو اساسوں کا پوچھنا ہے نہ دوری شہریت کا بیانے ہلفی نہیں لینا مراندازہ کریں پاکستان سے لوٹ کر آپ دولت باہر لے جائیں اس ملک کی شہریت لے لیں وہ مال سارا خرچ کریں جب آپ مشکل میں ہو تاکہ اس ملک سے مدد بھی لے لیں اور واپس پاکستان چلے جائیں اقتدار پر نواز شیف صاحب آصف زرداری سمیت تمام پڑے لوگوں کے بچے افسران یہ حکومت کرنے پاکستان میں ہی رہیں گے لیکن جب انہوں نے عید کرنی ہے اپنے خاندان سے ملنا تو واپس اپنے ملک جس طرح ہوتا رہا ہے اب رجیم چینج کے بعد آپ کو پتا ہے سیاستداروں نے غیر ملکی شہریت پر زیادہ غور و فکر شروع کیا سوائے عمران خان کے تمام کے تمام اس پر متفق ہے اور یہ لوگ کسی صورت میں آپ کو پتا ہے یہ برداشت نہیں کرتے پاکستان میں رہنا ان کا پاکستان سے دکھ درد کا رشتہ نہیں ہے آپ دیکھ لیں اسحاگ دار ہے جس طرح مہنگائی اور تباہی بربادی ہے پیٹرول کا ریٹ نور پہ لیٹر کام کیا اور بجلی کا ریٹ پانچ روے بڑھا دیا اگر آپ کلکولیٹ کریں ایک لیٹر لگانے والا بندہ تقریبا اس کو نور پہ بچیں گے لیکن بجلی میں پچاس روے زیادہ دے گا تو اکتالیس روے گورنمنٹ کی جائے میں جائیں گے نقصان اس بچارے گئی ہوگا زیادہ اب اس کے ساتھ ساتھ حکومت ابھی اور بھی کچھ بار داد کرنے جا رہی ہے جس میں مکم بڑا اہم کردار ادا کرے گی آپ کو پتا ہے کراچی میں میرک الیکشن ہوئے اس میں کھل کر انہیں دھاندلی کی متحدہ نے کیونکہ وہ الیکشن سے بائیکارٹ کیا ہوا تھا مکم نے اب متحدہ ان سے کہہ رہی ہے نئی مردم شماری پر آپ کروائیں الیکشن برنا ہم ہونے نہیں دیں گے تو اب نئی مردم شماری پر موٹیفکیشن یہ جاری نہیں کریں گے تو ان کی کوشش یہ ہے کسی نہ کسی طرح اس کو ملتوی کیا جائے ان الیکشن کو زیادہ زیادہ ٹائم بائیک کیا جائے اور اگر نگران حکومت آئی تو متحدہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگی اور ان کی پوری کوشش ابھی جو نواز شیف اور آسیف علی زرداری کی ایک اور ملاقات دبائی میں تیع ہوگی ہے اب اس ملاقات میں یہ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ نگران حکومت کے معاملے پر کیونکہ اس وقت انہیں عمران خان سے زیادہ اپنی پڑی ہوئی ہے انہیں یہ مسئیبت پڑی ہوئی ہے کہ اگر انہیں کمپنی نے اپنا ذرا سا ارادہ بدل دیا جو کہ انہوں نے بدل دیا ہے تو ان کا کیا بنے گا اب آنے والے حالات بڑے آپ کو پتا ہے بدلتے جا رہے ہیں اب جو جو وقت پزرتا آ رہا ہے یہ بیس بائیس دن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک نئی ٹویسٹ لے کر آتا جائے گا انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں کو اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو دیکھر اجاز ہیں اللہ حافظ